بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں آج ہم موجود ہیں اکرام اللہ بائی کی سیٹ اپ پر جنہوں نے اپنے مکان کی چھت پر دو سو مرگیوں کا بہت ہی پیارا سا سیٹ اپ بنا رکھا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم دو سو مرگیوں کا پالن کریں اور سردیوں میں ہمیں اس کا انڈا سیل کر کے کتنا پروفٹ حاصل ہوگا تو سردیوں کی بعد سردیوں میں جا کے کریں گے ابھی ہمارے جو اکرام اللہ بائی ہیں ہم نے ان کا سیٹ اپ وزٹ کیا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ مرگیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ انہوں نے ابھی ہی رکھی ہوئی ہیں یہ مرگیاں ان کے پاس اس وقت انڈے دے رہی ہیں تو ہم ان سے جانیں گے ان کی فیزیبلٹی رپورٹ کے ابھی یہ کتنی فیڈ لے رہی ہیں کتنا انڈا آ رہا ہے اور اس سے آپ کو کتنا پروفٹ ہو رہا ہے ہمارے اکرام اللہ بائی صاحب کے کام کرنے کا طریقہ باقی سب ہی چھوٹے فارمروں سے تھوڑا الگ سا ہے یہ کام کس طرح سے کر رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو میں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کائنٹلی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں یہ جو مرگی آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دیلی بیسز پر ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ کے درمیان انڈا دیتی ہے جبکہ یہ بائی صاحب ان کا انڈا سیل نہیں کرتے بلکہ اسے چوزہ نکلواتے ہیں اور اس کا انہیں بینیفٹ یہ ہے کہ ان کے بہت نصدیق ترین ہیچری ہے یہ اپنا تیسرے ہر تیسرے دن انڈا ہیچری کے اندر لگوا دیتے ہیں اور یہ جو چوزہ آپ انڈوں سے نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ بیسک انہیں کے انڈوں سے چوزہ نکلتا ہے جو مرگی آپ نے شروع میں دیکھی ہے اور یہ انہیں کا چوزہ ہے یہاں سے یہ اپنے چارجز پی کرنے کے بعد اپنا چوزہ ہیچری سے لے لیتے ہیں اور اپنا چوزہ خود سیل کرتے ہیں ابھی میں آپ کو ان کے دوسرے سیٹ اپ پر دکھاتا ہوں جہاں پر انہوں نے بروڈین کے اندر اپنا چوزہ لگایا ہوا بھی ہے ہر تیسرے دن جو ان کے پاس ان� چوزہ ہی ہوتی ہے وہ انڈا لاکھا ہیچری پر لگوا دیتے ہیں اور ہر تیسرے دن بعد کیونکہ ان کا ہیچ بھی نکل رہا ہوتا ہے اور یہ اپنا چوزہ لے کر اپنے بروڈنگ سیٹ اپ پر لے جاتے ہیں انہیں ایک چیز پر پانچ رفعہ ہیچری والوں کو دینے ہوتے ہیں یہ وہ چوزہ ہے جو انہوں نے آج سے تین دن پہلے ہیچری سے اپنا ہیچ رسیب کیا تھا اور یہ چوزہ ان کے پاس بروڈنگ میں ہے یہ جو سیٹ اپ بروڈنگ والا بھی ہے یہ بھی انہوں نے اپن مکان کی شرط پر بنایا ہوا ہے اپنے فارم کے ساتھ ہی ان کے پاس پیورٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنا چوزہ ڈے اولڈ ہی سیل کر دیں اگر ان کا چوزہ ڈے اولڈ سیل نہیں ہوتا تو یہ بروڈنگ کر کے دس دن کا چوزہ کر کے سیل کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں ان کے پروفٹ کی طرف کہ انہیں اس سے کتنا پروفٹ ہو رہا ہے جبکہ ہمیں ان کے کام کرنے کا طریقہ بہت ہی پسند آیا ہے جیسا کہ ایک بڑا فارمر کرتا ہے ویسا ہی یہ کام کر رہے ہیں ہماری اکرام اللہ بھائی صاحب نے بہت ہی پیارا انداز میں مارچ مہانہ بچت وغیرہ ان کا یہ سارا ریکارڈ میرے سامنے ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں تو اس سے پہلے میں آپ کو ان کی ایک ایک ڈیٹ کی جو انہوں نے بقیدہ طریقے سے نوٹ کر رکھا ہے اپنا ریکارڈ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پیچھے ہم چلتے ہیں تو پندرہ تاریخ سے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آگے کی طرف پندرہ تاریخ پیچھے سارا ریکارڈ لکھا گیا ہے لیکن ہم پندرہ سے آگے چلتے ہیں پندرہ زیرو چار دوزتری اپریل کا مہینہ ہے ٹوٹل جو ان کے پاس انڈا آیا ہے وہ ایک سو انچاس انڈا آیا ہے دو سو ملی میں سے اس نے جو فیڈ کھائی ہے وہ ستارہ کلو اس کے بعد ان کے پاس جو چوزہ هیٹری سے آیا تھا اس کا سیل ہوا ہے وہ ایک سو اچھتیس چوزہ سیل ہوا ہے اس ڈیٹ کے انڈر اس کے پاس آ جاتا ہے دوزت optائیچ یعنی اس سے آقی tiden ٹوٹل ڈا انڈا جو ان کے پاس آیا ہے وہ ایک سو ٹرپن ڈا آیا ہے فیڈ کا جو خص64 ہے وہ ستارہ کلو وہی رہے گاус پندرہ جو چوزہ سیل ہوا ہے وہ دو سو ایک سٹت چوزہ سیل ہوا ہے اس کے بعد ان کے پاس جو نئی فیڈ آئی ہے وہ سات بیک نیو فیڈ کے آئے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار تیس یہاں ستارہ تاریخ کا ان کے پاس جو ریکارڈ لکھا گیا ہے وہ جو ٹوٹل انڈا ان کے پاس آیا ہے وہ ایک سو پچاس ہے جبکہ فیڈ جو ہے وہ ستارہ کلو ہی لگی ہے اور جو چوز ہے چوز آب ان کے پاس نہیں ہے اس کے بعد ہم آگے کی طرف چلتے ہیں یہ سارے ریکارڈ وغیرہ ان کا لکھا ہوا ہے یہ میں نے چیک کیا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ان کا ریکارڈ لکھا گیا ہے لیکن ہم چلتے ہیں اپنے مہانہ بجت کی طرف کے ان کو مہانہ کتنا پروفٹ ہو رہا ہے اس وقت گرمیوں میں جبکہ گرمیوں میں دیسی انڈے کی سیل بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور جبکہ یہ ایک بڑے فارمن کی طرح کام کر رہے ہیں تو ان کو یہاں بجت کتنی ہو رہی ہے اگر یہ بڑے فارمن کی طرح کام کر رہے ہیں تو انہیں بجت بھی بڑے فارمن کی طرح ہی ہونی چاہیے تو آگے چل کے دیکھتے ہیں عام ان کے مہانہ بجت پر آ چکے ہیں ٹوٹل فیڈ کا جو خرچہ ہوا ہے ان کا ایک منت کے اندر وہ دو سو پانچ سو دس کلو گرام ٹھیک ہے ایک کلو کی قیمت ہے ایک سو تیس رپے ٹوٹل چھ سٹھ ہزار تین سو رپے ان کی فیڈ کا خرچہ ہوا ہے اس کے بعد جو ٹوٹل چوزہ ٹوٹل چھ مطلب زلجہ انہیں بڑے جو ان کی حید کئی ڈیٹھ اگران لکھی گئی ہیں یہ آن فیڈ ٹوٹل چودہ ایک یختین سو 3600 چھ سو ایک تین سو ستانوے چار سو ستانوے چار سو تین سو نوے اور چاپ چار سو پانٹ تو supersقین کے ان کے پاس چوزہ آیا ہے اس منت کے اندر وہ ستھائیس او تریاتی چودہ آیا ہے جبکہ جو چوزے کی سیل ہوئی ہے وہ ستائیس سو چوزے کی سیل ہوئی ہے جبکہ اوپر والا تریاسی چوزہ انہوں نے موٹیلٹی میں ڈال دیا ہے کیونکہ وہ ان کی موٹیلٹی ہو گئی ہے اس کے بعد پھر جو ٹوٹل خرچہ ان کا ہوا ہے جو ٹوٹل چوزہ یہ سیل کرے ہیں میں نے آپ کو ویڈیو کے شورو میں ہی بتایا کہ ان کو پر چوزے پر پانچ روپیہ کاسٹ دینا ہوتی ہے ہیچیری والوں کو اور اس کے بعد انہیں چوزہ رسیب ہوتا ہے جتنا ان کا چوزہ ہیچ نکلتا ہے یہاں اوپر جو لکھا گیا ہے اس کے بعد جو ان کے پاس چوزہ آیا ہے انہوں نے یہ چوزہ سیل کیا ہے ان کا چوزہ بیسک پچاس روپیہ کے حساب سے انہوں نے سیل کیا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے پنتالیس روپیہ لگائے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ روپیہ چوزے کے اوپر والے چلے گئے ہیں تو پنتالیس روپائے کی حساب سے جب انہوں نے کلکولیٹ کیا ہے تو نیچے بنتا ہے ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو روپائے انہوں نے جو چودہ اس منت کے اندر سیل کی ہے اس کے بعد لکھا گیا ہے ٹوٹل خرچ سات ہزار روپائے ان کا ٹوٹل خرچہ ہوا ہے اس منت کے ستر ہزار روپائے یعنی کہ چھ سٹھ ہزار تین سو روپائے فیڈ اور باقی دو چار ہزار روپے کی میڈیسان پاڈر وغیرہ جو کیلشیں وغیرہ مرگی کو لگائے جاتے ہیں وہ اس کا خرچہ ڈال کر ستر ہزار انہوں نے لگایا ہے اس کے بعد اکاون ہزار پانچ سو روپائے انہوں نے اس مارچ کے مہینے میں اس دو سو مرگی سے بچت کمائی ہے وہ بھی کرمیوں کے اندر جب یہی مرگی سلزیوں میں جائے گی تو انشاءاللہ اس کی بچت ڈبل ہو جائے گی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آج سے ہی مرگی کا بالنس کرے سٹارٹ دو سو مرگی کا اپنے فارم پر یا اپنے مکان کی چھت پر اور اس سے کمائے ہزار روپیز انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئے ٹوپیک کے ساتھ اللہ حافظ